موسیقی اس کا دی جو ہے پسیج گیا کہا کہ جس بیوی کے لیے میں دنیا کا کتہ بنا ہوا ہوں جس اولاد کے لیے میں دنیا کا حریف اور نالی کی بنا ہوا ہوں آج یہ اولاد ہمیں تانا دیتی ہے آج یہ بیوی غیروں کے ساتھ کن رہی ہے تیکاتوی ہوائی جہاز تو اس کے دل میں یہ خیال آیا ربا مجھے تحید کر دے ربا مجھے جان شہادت جو ہے نوچ کرا دے تو جد یہ دعا کی اور ہوائی جہاز چلنے کے بعد سواری کی دعا پڑی اللہ کا کرنا یہ ہوا مخالف ہوا چلی مخالف بادن آئے یہ ہوائی جہاز ان بادنوں سے ٹکر آئی ان مخالف ہواوں سے ٹکر آئی تو ہوائی جہاز کچھ شیک ہوئی اور اس کے اندر انرجنسی الڈیٹ کر بھی آ گیا اور کہا گیا کہ اپنی سٹوں پر بیٹھ کر بیٹھ کو بان لے نازک موڑ سے غرام موسم سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے تو اس نے کہا اے اللہ میں نے شہید ہونے کی دعا تو ماری تھی کم تکم یہ سفر میں نہیں اگلے کسی سفر میں ہو جائے میں جہاز کی جو باتیں کر رہا ہوں شہید کی جو باتیں کر رہا ہوں جھوٹا چارٹ کر خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ جب آئے گا شہاد شہید ہونے کا وقت جب آئے گا جہاز کا وقت خدا جانے اُد بلجل کی طرح میرے مجھ سے کہیں الفاتہ بکل جا کس میں جانا کس میں سنا ہم جو ہے دعویٰ نہیں کر جھوٹا چارٹ کر یہ عزت ہے میں کہہ نہیں سکتا ہندوستان کے اندر آٹھ بینڈور کے سن عالموں کو بلایا جاتا ہے اور آئی جہازوں کی ٹکڈیں کس کے پاس سب سے زیادہ ہیں اور نوجوانوں کے خاصلے ہزاروں کی شکل کے اندر لاکھوں کی شکل کے اندر جو ہے استقبال کے لیے ائرپورٹ آتی ہیں وہ ائرپورٹ کے جو ہے سیکیورٹی سکاپ کہتا ہے ایک سادہ ملنہ جس کے پائنچے آدھے جو ہے سکلیوں تک اٹھے ہوئے ہیں ایک سائنچہ نیچے ایک سائنچہ اونچا اور جلڑیوں اور جھروں والا کوئی عبا نہیں کوئی قبا نہیں کوئی عمامہ نہیں کوئی ہاتھ میں عکا نہیں اللہ کی قسم حیران رہ جاتے ہیں دونوں طرح سر پر پٹیاں باندھے ہوئے جہاز کی سبیل اللہ کی اور سبیل اُنہ جہاز کے نعرے لگا کر وہ جو منظر ہم نہیں بتاتے آپ کہیں گے یہ اپنی ہانک رہا ہے ہمارے کہنے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس کبینے کی طرح ہم بھی کہہ دیں گے کہ شاید جہاز سے بھان جائیں گے ان کا بیوتنا وہ تو وقت بتائے گا کہ ہم بجائیت ہو بھی پائیں گے ہم شہادت کو گلے لگا بھی پائیں گے یا ایک نمبر کے بزدی مناق وہ تو وقت بتائے گا جھوٹا شارٹ کر یہ عزت ہے دیکھا آپ نے کہ جہاں پر کہ کیسے بنے ہی نہیں تھی جہاں پر جس منوں کا علاقہ تھا جن کا راز اگر پاچ نہ ہوتا تو شاید کبھی ان جو ہے مشلق رشاہت کے بارے میں نہ کوئی کانپرس ہوتی نہ علماء کے اندر حل کل ہوتی تو اس علاقے کے اندر اللہ نے دکھایا میں کہتا ہوں کہ عزت اس میدان کے اندر ہے سر بلندی اس میدان کے اندر ہے خدا کی نعمتوں کا نزول اس میدان کے اندر ہے ارے تم مرتے ہو بجھونہ کے اندر تمہارے مو کے کپ کو پوچھنے کے لیے بھی بھی آتی ہوگی تمہارا پاکانا صاف کرنے کے لیے کوئی غصان آتا ہوگا لیکن اللہ کے راستے چندر جانے شہادت اگر نوش کرتے ہو میرے آقا نے کرمایا جنت کی ہورے جنت کی رماح سے اس کے مو کو پوچھنے کے لیے آتی جھوٹا نام لے کر جھوٹے بول بول کر اور جھوٹی زبان سے جھوٹے کلی بات بول کر آج صرف وہ تو کہتے ہیں اونگلی کٹا کر شہیدوں اونگلی بھی نہیں کٹائی ہم نے وقت پڑھنے پر خدا جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ وہ بھی پتا نہیں صرف بکریں 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 اس بکنے کے اندر آج اس پانچوے مسلک کے ساتھ جو سنوک کیا گیا جو عزتیں دی گئی جو مقبولیت کے پروانے اللہ نے دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سنو سکتے ہیں وہاں لگ رہا تھا کہ ایک سکینہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ ہوا ہے بڑے بڑے منسٹر جو اپنے وقت کے ہم منسٹر تھے آنکھوں سے ان کے آنکھوں کے فطرے جاری تھے کمیوں وہ کہاں کرتے تھے ان کے بیانوں پر بیان لگایا جائے ان کے بیانوں کو کرناٹک کی سرزلین سے قتم کیا جائے حق بلند ہونے کے لیے آیا جہاد میں عزت ہے شہادت کے اندر عزت ہے میرے بھائی میں ایک پروگرام ہونے کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے کشمیر کا پروگرام ہوا بیس ہزار روپے پر پھر ٹکٹ بنایا اب وہاں جلسے کی تیاری گاڑیاں کھانے پینے کا انتظام اور پھر مناخاتی لوگوں کے لیے بعض جگہ کلیر کے اندر میں نے بتایا کہ تقریباً سوہ لاکھ کے کموں بیٹھ لوگوں نے اس جلسے سے استفادہ کیا اس میں لاکھ روپے سرچ کیے ہوں گے منگلور کے اندر یہ نعمت اللہ نے یہاں دی تھی کس ذریعے سے آپ کو نہیں معلوم کر آیا گیا تھا اخباروں کے ذریعے سے جینر کے ذریعے سے استہار کے ذریعے سے کیا قربانی جی کیوں سنتے ہو حضرت سمیہ کا واقعہ کیوں سنتے ہو حضرت یاسب کا واقعہ کیوں سنتے ہو جہاد کی باتیں کیوں سنتے ہو شہادت کی باتیں ایک جو ہے جورو کی پلو کی قربانی اور اپنے بسترے کی گروکر جو ہے گرمی کی قربانی نہیں رہ سکتے پجر کی وقت بسترے کی قربانی ناپاک گلدے خون کی سربانی نہیں دے سکتے تم بیت الزردس کو عذاب کرو گے تم بابری مجید کے اندر اندام دیبا ہوگے تم رامل اللہ کا مجسمہ تم جو ہے منبر رسول سے ہٹا ہوگے اللہ تمہارا میرا محتاج نہیں ہے تم یہ نہ سوچنا مسلمانوں کہ اللہ جیسے جڑو ہماری محتاج ہے اولاد ہماری محتاج ہے ہمارے غلام ہمارا ڈریور ہماری تنخواہوں پر پلکا ہے اللہ پر حکومت نہ چلاو اللہ پر حکومت نہ چلاو وَإِلْتَ تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمْ لَا يَكُونُوا امْثَالَكُمْ میرا اللہ کہتا ہے اگر تم سے کان نہ ہوگا اللہ اس کراف کی طرح تمہیں ضائع کر دے گا اللہ تمہیں سوئنپلو دے دے گا اللہ تمہیں جنگو دے دے گا اللہ تمہیں بیماریاں دے کر تمہارے وجود کو ختم کر دے گا تمہیں میدان میں برنا پسند نہیں تمہیں ساخر و مجھدکوں کے سامنے ایلیاں رگڑوا کر تمہیں جو ہے موت کا پیالہ بوسی آئے گا وَالْضَفَّتِ السَّاقُ بِسَّا اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَا ایلیاں رگڑی جائیں گی ایک ایک رکھ سے جان نکلے گی ایک ایک خون کے خطرے سے روح نکلے گی اور مار روتی ہمیں آنکھوں کے سامنے بیوی بچے دل دلاتے ہرے حدیث میں آقا نے فرمایا اور بیوی کو خطر کر دیتا کہ کمیوں تمہاری وجہ سے آج مجھے یہ تقلیف ہو رہی ہے میرے بھائی یہ جو ہے دنیا یہ مال یہ دولت یہ روپیا یہ بیسا کچھ کام آنے کا نہیں ہے اور جو ہے کچھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ آنے والی میں چیز نہیں ہے عزت ایمان میں عزت ایمان اسلام کے لیے مربٹ میں میں سچائی میں ایلائی چنیمت اللہ میں یہ جھوٹے تمغے لگا کر جعوت و تبلیغ سے جمعیت کے اور جو ہے علماء جیومن کے کانکریسوں کے یہ تمغے اللہ کے پاس چننے والے نہیں ہیں کوئی تمغہ اور کوئی ملر ہے کوئی عزاد ہے وہ جہاد کا عزاد ہے وہ شہادت کا عزاد ہے وہ حضرت سنیہ کا عزاد ہے وہ حضرت یافر کا عزاد ہے وہ حضرت عمار کا عزاد ہے وہ حضرت ابو بیدہ اگنہ حارث کا عزاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی لاشنہی مجھنی لیکن جو سلو اور جو محبت والا معاملہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا آپ نے کسی اور کے ساتھ کیا جو معاملہ آپ نے شہدہ کے ساتھ کیا حضرت ابو حبیدہ ابن حارث کے ساتھ کیا کسی اور کے ساتھ کیا لس کر رکھ لو مسلوارو لس کر رکھ لو یہ تحضیم یہ سمندل یہ مشریفی یہ مغلیمی تنسر یہ جو ہے ہمریزوں کی تحضیم اور یہ سسمندل تمہیں صباح کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا گا مسلمان جہاد کی بات کہا شہادت کی بات کہا مسلمان فرق کے جھڑے کو بلند کرنے کی بات کہا آج ان مسلمانوں کو جو کبھی بدر میں کبھی ہنین میں کبھی فارس میں کبھی کرکی میں کبھی ایران میں کبھی بوسینیہ میں کبھی جو ہے بغانستان میں کبھی فلسطین کے اندر جام شہادت کے چالے تھانے ہوئے ملتے تھے آج یہ مسلمان آپ کو وہے ہٹی فست نائٹ کو کربوں کے اندر ملے گا پس کے اندر ملے گا شراب پیتے ہوئے بلے گا اس کو کسی دیوانے کتے میں کاٹ لیا اس کو کسی تنزیر اور سور نے اس کے خون کے اندر اپنا خون ملا دیا تو نے جنت کے جان کو بھلا دیا تو نے شرامن تہورا وَسَخَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَامًا تَهُورَا تو نے جنت کے نغموں کو بھلا دیا تو نے جنت کی مہروں کو بھلا دیا تو نے اُروں کے نغموں کو بھلا دیا اب اس شراب کے اندر کباب کے اندر پڑھ کر سٹی فکس بریٹ کو ان زانیوں کے ان بدکاروں کے ان حرامیوں کے اور ان جو ہے ولد الزنا کے نطفوں کے درمیان آج مسلمان نوجوان دکھائی دیتا ہے یہ ایک رات کی غلطی نہیں یہ ہر رات کی غلطی ہے آج جو ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے ہمیچہ کہ کسا کے بعد جلدی فاری ہو کر سوجایا جائے نمی بات نہ کی جائے مسلمان الٹا کرتا ہے دو بجے دھائی بجے تک ریموٹ دیکھر ریٹ کر یہ چنل وہ چنل یہ گندی شنم وہ گندی شنم دیکھتا رہتا ہے کہاں تحجیت نصیب ہوگی کہاں اس کو پجر کی نماز نصیب ہوگی کافروں کے بازاروں کے اندر اور مشرکوں کے گھروں کے